بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آیہ سوفیہ کے حوالے سے کافی بہنس جاری ہے لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کئی ہمارے دوست ہیں جن کو آیہ سوفیہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آیہ سوفیہ آیہ کے جگہ ہے کیا آئی اس کی تاریخ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ چھٹی صدی کے اندر جو ہے بازنتینی ایمپائر جو تھے بازنتینی شہنشاہ جو تھے انہوں نے آیہ سوفیہ کا چرچ بنایا تھا اور یہاں پر بقاعدہ طور پر جو آرتھوڈاکس تھے وہ یہاں پر اپنی عبادت کیا کرتے تھے چودھویں صدی میں عثمانیہ خلافت کے بڑے اہم ترین سلطان سلطان محمد فاتح جو ہے وہ انہوں نے کسٹنطنیہ کو جو اس وقت کا استمبول ہے آیہ سوفیہ بھی استمبول میں ہے اور آیہ سوفیہ کا مقام کے اوپر جو ہے انہوں نے فتح کیا استمبول کسٹنطنیہ فتح کیا اور آیہ سوفیہ جو کہ ایک چرچ تھا قدیم زمانے کا چارچ تھا ایک ہزار سال تک وہاں پر آرتھوڈاکس جو ہے اپنی مذہبی عبادت کیا کرتے تھے تو وہاں پر سلطان محمد فاتح نے کسٹنطنیہ فتح کیا اور زہر کی نماز وہاں پر اس مسجد میں بقاعدہ طور پر پڑی اور نہ صرف مسجد میں نماز پڑی بلکہ اہم ترین نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ سلطان محمد فاتح سلطان عثمانیہ خلافت کے اہم ترین جو سلطان تھے سلطان محمد فاتح نے آیہ سوفیہ کی جگہ کے پیسے جو ہے وہ کرسچنز کو ادا کیے تھے اور اس طرح سے بقاعدہ طور پر چودھوی صدی میں آیہ سوفیہ کو سلطان محمد فاتح نے بقاعدہ طور پر ایک مسجد کا درجہ دے دیا تھا بعد میں یہ مسجد کا حصہ رہا یہاں پر عبادات ہوتی رہی لیکن انیس سو چونتیس میں جب جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی تو جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک نے اپنے مغربی آقاؤں کو رازی کرنے کے لیے آیہ سوفیہ کو جو ہے ایک جدید جو ہے چرچ کے طور پر آنانس کر دیا اس کو مسجد کا درجہ ختم کر دیا اور اس کو چرچ کا درجہ جو ہے نہیں دیا بلکہ ایک میوزیم کا درجہ دے دیا تو یہاں پر پوری دنیا سے لوگ جو ہے آیہ سوفیہ کے وزٹ کرنے کے لیے آئیتے تھے یونسکو اور یونو کے جو ہے وہ چارٹر جو ہے اس میں جو ثقافتی ورثے دنیا بھر سے لیے گئے ہیں یونسکو کے ثقافتی ورثے میں بھی آیہ سوفیہ کا ایک اہم ترین مقام ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ طیب اردگان نے اپنی الیکشن کمپین میں جہاں پر ایک اناطولیا کے سٹوڈنٹس نے اناطولیا کمپین چلائی تھی جس میں آیہ سوفیہ کو دوبارہ سے مسجد کا درجہ دینے کے حوالے سے ایک مہم چلائی گئی تھی طیب اردگان مرد مجاہد نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ آیہ سوفیہ کو دوبارہ سے مسجد کا درجہ دے دیں گے تو یہ ایک بحث چل پڑی ترکی کے اندر اب طیب اردگان ایک سمیدار لیڈر ہے طیب اردگان نے عدالت سے رجوع کیا ترکی کی عالی عدالت نے دس جولائی کو ایک اہم ترین فیصلہ سنایا جس میں آیہ سوفیہ کو دوبارہ سے میوزیم سے دوبارہ سے مسجد کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا اور یہ ایک بڑی خوشی کا مقام ہے پھر اس کے بعد ایک سدارتی آرڈیننس جاری ہوا طیب اردگان کی جانب سے اور باقاعدہ دور پر یہاں پر دس جولائی کو آزان بھی دی گئی ہے اور طیب اردگان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ چوبیس جولائی کو یہاں پر خود نماز جمعہ ادا کریں گے یہ اہم ترین بات ہے کہ سلطان محمد فاتح چودویں صدی میں انہوں نے نماز ادا کی اور انہوں نے اسے مسجد بنایا بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا لیکن آج بیسویں صدی کے اندر ٹونٹی ٹونٹی کسویں صدی کے اندر جو ہے ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آگیا ہے آیہ سوفیہ کا جو ہے مسجد میں دوبارہ سے بحالی القدس کی آزادی کی طرف بھی پیش خیمت ثابت ہوگی ناظرین آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آیہ سوفیہ کا مسجد کی بحالی نہیں ہوئی صرف بلکہ آیہ سوفیہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی اتنے اہم ہیں جتنا کہ کرسٹن آرثوڈاکس کے لیے بھی تھا تو اب یہ دنیا بھر میں مخالفت ہو رہی ہے اس بات کی کہ آیہ سوفیہ کو مسجد کا درجہ کیوں دیا گیا ہے لیکن ترجیہ بردگان جو ایک مرد مجاہد ہیں انہوں نے آیہ سوفیہ کو ناصر مسجد کا درجہ دے دیا ہے بلکہ چوبیس جولائی کو یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے یہ خوش آئین بات ناظرین خلافت عثمانیہ کی ریوائیول کی طرف بھی یہ چلے گا یہ اقدام جو ہے خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف بھی جائے گا دو ہزار تئیس میں ہرمین شریفین کی حفاظت اور ہرمین شریفین کس کے عصے میں آئے گا اس کے طرف بھی اس کے نقاط تیہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الکرس کی آزادی کی طرف بھی یہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا بیعت المقدس کی آزادی کے لیے یہ پہلے انٹ طیب اردگان نے رکھ دی ہے